شیف بائی چانس شیف بائی چانس اور ان کے چند دوست ٹھیک تین بجے سلٹرن ہاؤس پہ پہ پہنچ گئے اور جیسے ہی پہنچے تو وہ دیکھتے ہیں کہ لوگوں کا جمعہ غفیر موجود ہے لوگ لا تعداد گاڑیوں میں وہاں جہاں پہنچے ہیں اور اپنی اپنے حصوں کا لائن میں انتظار کر رہے ہیں گوشت کو اتنے نفیس اور شہستہ طریقے سے کٹ کے باکسز میں رکھا جاتا ہے کہ ایمازون والے بھی پریشان ہو گئے گوشت کو جیسی ہم گھر لے کے آئے اور جیسی ہم نے باکس کھولے تو گوشت کو بہت اچھے طریقے سے سیل ٹائٹ پیک کیا ہوا تھا جس میں سٹیک تھے کیمہ تھا اور نہ جانے کیا کیا گوشت کے ٹکڑے پڑے ہوئے تھے سٹیک دیکھ کے ہم سے رہا نہیں گیا اور سٹیک کی پنیاں پھاڑی اور سٹیک کو فورم تبے لٹا لیا سٹیک کے اندر ہم نے روز میری ادرک اور نمک میرچ لگایا اس کے بعد آپ سٹیک دیکھ سکتے ہیں انتہائی لذیذ اور سوفٹ سٹیک بنا اور اسی رات کو ریشمی کباب سی کباب اور تکہ بھوٹی پھوڑی اسی گوشت سے جیسے کہ آپ کو سکرین میں نظر آ رہا ہوگا نہائیتی لذیذ ریشمی کباب اور پھر ہم نے مندی بھی بنا ڈالی مندی کھاتے ہی ہمیں ارتوگل نظر آ گیا اور یاد آ گیا یہ دیکھ سکتے ہیں نہائیتی لذیذ ارتوگل رائز اور مندی تو شیف بھائی چانس بھی چاہتے ہیں اب بھی اپنے قربانی کے گوشت سے سٹیک پایا اور ران بنائیں جو کہ اپنی گوشت سے ہڈی چھوڑ دیں اور نہاری کے بغیر تو رہا نہیں جا سکتا امید کرتا ہوں شیف بھائی چانس کی ریسیپی اس کو فالو کریں اور ہمارے شاہ جڑے رہنے کا بہت بہت شکریہ